اسلام علیکم دوستو اتر پردیش کے بہرائیچ میں ہندو مسلمانوں کے بیچ ایک بڑا دنگا فیل چکا ہے جی ہاں دوستو اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ بہرائیچ میں جو کہ اتر پردیش میں ہے وہاں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ ایک بڑی ہنسہ چھیڑ چکی ہے اور دوستو اس دنگے میں ایک ہندو نوجوان کی بھی جان چلی گئی ہے اور جب سے یہ خبر نکل کر آئی ہے کہ اس دنگے میں ایک ہندو نوجوان مر چکا ہے اسی وقت سے پوری گودی میڈیا اب مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور بار بار یہ الزام لگا رہی ہے کہ مسلمانوں کی بھیڑ ہندووں کی ریلیوں پر پتھر برساتے ہیں لیکن دوستو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا سچ لے کر آیا ہوں کہ جسے سننے کے بعد آپ بھی حیران رہے جائیں گے جی ہاں دوستو اتر پردیش کے بہرائیچ میں جو ہندو مسلمانوں کے بیچ دنگا ہوا ہے اور اس دنگے کا ذمہ دار صرف مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے یہ سراسر گلت ہے بلکہ سچ وہ نہیں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے بلکہ سچ وہ ہے کہ جو خود شرمہ جی نے بتایا ہے کہ آخر کار اتر پردیش کے بہرائیچ میں ایسا کیا ہوا ہے کہ جو اتنی بڑی ہنسہ فیل گئی ہے آئیے دوستو ہم خود شرمہ جی کی ہی زبانی سنتے ہیں کہ آخر کار انہوں نے اس پورے معاملے کا کیا سچ بتایا ہے بہرائیچ کی جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے ان کے گھر کے آگے سے جلوس نکلتا ہے بندہ ایک اس کے گھر میں گھسکے اس کا جو ہرا جنڈا ہے جو اس کا دھارمک جنڈا ہے اسے اس نے توڑ دیا اسے گرا دیا اس کے ساتھ ساتھ اس کی گریل بھی گر گی اس کے بعد اپنا بھگوا جنڈا وہاں رہے لہا رہا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا بھائی کسی کے گھر میں گھسکے تم اس کے گھر میں پرائیویسی اس کی بھنگ کر ہوگے کیا سماج کو سندیج دینا چاہتے ہو کہ کسی یہ بھی گھر میں گھسنے کی تمہیں پرمیشن مل گی کسی نے اپنا اگر جنڈا لے رہا رہا ہے اپنے منمر جی کا تو وہ تم اٹھوڑ کے گھراد ہوگے اپنا جنڈا لے رہا ہوگے تم اس کے گھر پہ کبجہ کرنے کی کوشش میں ہو گیا کیا چاہتے ہو تو اس کے بعد دنگا بھڑکا ہی جائر سی بات ہے اور پرشاہسن یہی چاہتا تھا کہ دنگا بھڑکے لگاتار بھڑکا ہونارے لگ رہے تھے پولیس والوں نے کچھ نہیں بولا کہ بھڑکا ہونارے لگ رہے ہیں تو انہیں سے چھپ کر آئے جائے پولیس والے دیکھ رہے ہیں پولیس والے دیکھ رہے ہیں پولیس والے آرام سے ہی ترسیدر کندوں پر بندوقت آگے گھوم رہے ہیں ان کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے اس بیڑ کو ایک طرف کر سکیں کوئی نظر ہی نہیں آرہا پولیس کئی سے کنٹرول کرتی نظر نہیں آرہی جب مدہ بھڑک گیا ہے پوری طرح اچھی طرح جب آگ پھیل گئی ہے اب جا کے پولیس والے کو بیان آرہیں گے ہم دنگانی بھڑکنے دیں گے دی جی پی کے چھوٹی سی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے چھے سیکنڈ کی ہاتھ میں پس چل لیے گھوم رہے ہیں کہ ٹھوک دیں گے ان کا بھی بھائے باشا یہ ہے ٹھوک دیں گے کس کو ٹھوک ہوگے ٹھوکنے کا کام تو تمہارا پہلے تھا پہلے نیستو نابود ہو کے چلا کرو آج سے بیسیوں پچاسو سال ہو گئے یہاں پہ ہمارے پنانی دلی سے لگاتار جمعرام نیلا کے دنوں میں یہاں سے سواری نکلتی ہے فتح پوری مسجد کے پاس سے ہوتی بلدی مہاران سے ہوتی بھی جامعہ مسجد کے پاس سے نئی سڑک سے ہوتی بھی لگاتار حوج کاجی ہوتی بھی واپس آگے ختم ہوتی ہے آج تک کبھی کوئی سواریوں پر کسی نے کوئی اونگلی نہیں اٹھائی دنیا دونوں طرف کھڑی ہو کے دیکھتی تھی اب تو شاید بتا نہیں ہو رہی ہے بند ہوگی نکل رہی ہیں اب تو اب بھی بھی کم نکلتی ہیں اب تو پہلے ڈیلی نکلتی تھی لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے لگاتار گھر کے آگے سے نکلتی ہیں اور جوش وارے بھرے نارے مسلمانوں کو کاٹ دو مغلوں کو کاٹ دو ارے بھائی مغلی تھوڑی مسلمان تھے یہ تو دیکھو اتیاز تو پڑھ کے دیکھو مغلوں نے کس کو اورایا تھا مغلوں نے بھی تو مسلمان شہسک کو یہ رہایا تھا ابراہیم لوڈی کو اورایا تھا پر وہ نظر نہیں آیا گا ایک وہ سیدھا سیدھا نیریٹی پکٹ رکھا ہے کہ ان کو کاٹو اور باٹو اور یہ کرو بلکل ٹھیک بات ہے بڑکاؤ نارے بجنے ہیں بڑکاؤ گانے بجنے ہیں اور بار بار ہر بار اسی طرح کے ریلیوں میں نارے لگتے ہیں جو بابر تیل لگاو بڑکاؤ ڈابر کا بانچ مٹا دو بابر کا بھائی کیا مطلب ہے اس چیز کا تمہیں اپنی اپنی آستھا پردرشن کرنی ہے اپنے آستھا پردرشن کرنی ہے تو اپنی آستھا کے گاتھ بھجن گاؤ اپنے آرام سے رام رام کرتے ہو یاترہ نکالو درگا یاترہ نکالتے تھے چالیسہ پڑو درگا سبشتی پڑو کیا جرورت ہے تمہیں دوسرے کو پرووک کرنے کی بھائی جب ایسے کرو گے تو دنگا بڑھ گے اور پرشاسن کیا ماں کا شاسن یہی چاہتا ہے کہ دنگا بڑھ گے آنے والے سیٹوں میں جو ہے وہ چناب ہیں جو دس سیٹوں پر بوٹ گول بند ہوگا تو ہمیں ملے گا سیدھی سی بات ہے وہ ہی وہ چاہتے تھے وہ ہی ان کی منشا پوری ہو گئی پلاننگ کی طریقے سے ہوا ہے کیا پلاننگ ہے پلاننگ یہ ہوتی ہے اب اس میں مارا کون جاتا ہے یہ تو دیکھو نا ہارا ہم آدمی کو میں بار بار یہی اپیل کرتا ہوں بھائی نیتاؤں کے بہکاوے میں مت آو ان کے چکروں میں مت پڑو گرہ منتری جن کے اوپر پورے دیش کی سرکشہ کی جمعہ داری ان کا بیٹا تو جیشہ بیٹھا ہوا موج لے رہا ہے آئی سی سی آئی کا عدیقش بھی بن گیا اس سے پہلے بیسی سی آئی کا عدیقش بھی بن گیا بیٹھے گے فنٹ کھا کے بیٹھ جائیں گے پیڑک کے لیے نیا ہے تو ہم اس کے لیے فنٹ کٹھا کر اور سوشل میڈیا پر کیمپین جن جائے گا لاکھر روپے بٹور کے گھر میں لے کے بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد وہ پیڑک اپنا گھومتا رہے گا دو جار دو کے گزرات دنگوں کا یاد ہے آپ کو گزرہ کانٹ میں اشوک جو تھا اشوک پرمار نام تھا اور دوستو شرماجی کے اس بیان کو صدق آفرین نے بھی اپنے ایکس ہینڈل پر کچھ اس طرح لکھا ہے کسی کے گھر میں گھس کر اس کے دھرم کا ہرہ جنڈا ہٹا کر فیک دیتے ہو پھر بھگوہ جنڈا لگا دیتے ہو کسی کے بھی گھر میں کیسے گھس سکتے ہو کیا گھر میں کبزہ کرنا چاہتے ہو کوئی میرے گھر میں گھس کر ایسا کرے گا تو کیا میں چپ رہوں گا اب آئیے دوستو ایک اور افسوسناک خبر دیکھ لیتے ہیں جی ہاں دوستو اس وقت فلسطین سے ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے معصوم بچوں کو زندہ جلا دیا ہے دوستو ہم آپ کو وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں جی ہاں دوستو اس وقت کی یہ سب سے زیادہ افسوسناک خبر ہے کہ اب اسرائیل نے فلسطین کے بچوں کو زندہ جلانا شروع کر دیا ہے دوستو اس خبر کو سمی اللہ خان نے اپنے فیس بک پروفائل پر شیئر کرتے ہوئے کچھ اس طرح لکھا ہے فلسطین سے دل دہلانے والے منظر سامنے آ رہے ہیں اسرائیل نے آج فلسطینی بچوں کو زندہ جلا دیا اے عرب ممالک کے حکمرانوں اسرائیلی درندوں کے ان مظالم کے ذمہ دار تم ہو تمہاری بے غیرتی بزدلی اور سہوانیت نوازی نے امت مسلمہ کو اس حال میں پہنچایا ہے تمہارا جو حشر ہوگا وہ عبرتناک ہوگا اسرائیل تو برباد ہوگا لیکن سزا سے تم بھی بچ نہیں پاؤگے آج فلسطینیوں کو زندہ جلتے اور مدد کے لئے چیختے پکارتے ہوئے دیکھ کر دل و دماغ سن ہو گئے اے اللہ اے رحیم آقا اب اس بربریت کو روک دے یا اللہ اے اللہ اپنی مدد بھیج دے سمی اللہ خان تو برحال دوستو آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح اب اسرائیل فلسطین کے معصوم بچوں کو زندہ جلا رہا ہے یقینا دوستو ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ فلسطین کے لوگوں کے لئے وہاں کے بچوں کے لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے آپ لوگ بھی اس خبر کے تعلق سے اپنی کیار آئے رکھتے ہیں آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں